ایجاز اور پویترا کا ٹوٹا رشتہ کپل نے خود اپنے بریک اپ پر توڑی چھپی ہلو آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علماء سدھی کی بگ بو سیزن 14 میں دیکھے گئے فیمز کپل ایجاز خان اور پویترا ان دنوں کافی زیادہ ٹرین کر رہے تھے کیونکہ ان کی ریلیشنشپ کو لے کے یہ خبر آ رہی تھی کہ ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک یہ ساپ نہیں ہو پایا تھا کیا واقعی یہ دو رو کپل الگ ہو گئے ہیں لیکن اب انہوں نے خود ہی اس بات کی سچائی بتا دی ہے جی ہاں واقعی ایجاز خان اور پویترا کا بریک اپ ہو گیا تھا پہل میں آپ کو بتا تو بگ بوس کے گھر میں ان دونوں کی خوب لڑائی بھی ہوئی تھی لیکن بگ بوس کے گھر کے باہر آنے کے بعد ان کے لڑائی پیار میں تبدیل ہو گئی تھی اور انہوں نے بگ بوس سے باہر آنے کے بعد ریلیشنشپ میں بھی کئی دنوں تک ساتھ رہے تھے اور سگائی بھی کی تھی لیکن آپس میں ان دونوں کی نہیں جم پا رہی تھی جس وجہ سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید اب ان دونوں کا رشتہ زیادہ آگے نہیں پہنچ پائے گا اور واقعی ایسا ہی ہوا ایجاز خان اور پویترا کے فینسوں نے کافی زیادہ پسند کرتے ہیں جس وجہ سے وہ انہیں شادی کے بندھن میں بھی بندھا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن شاید اب ان کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ ان دونوں نے اوفیشل ہی الگ ہونے کا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں ایجاز اور پویترا نے دیئے اپنے انٹرویو میں یہ بات صاف کہتی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ایجاز اپنی لائف میں کافی زیادہ اچھا کرے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا سیم اہی چیز ایجاز خان نے پویترا کے لئے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ پویترا کو اتنا پیار ملے گا جتنا میں اسے نہیں دے پایا تھا اور اس کی ساری وشش پوری بھی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ وہ آگے اپنے کریئر میں اچھا کرے یہ بریک اپ دونوں کی آپسی سہمتی سے ہی ہوا ہے لیکن یہ دونوں چار سالوں سے ریلیشنشپ میں تھے تو ان کے فینس کو یہ امید تھی کہ شاید اب یہ دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا یہ انفرمیشن آپ کو کیسے لگے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں